جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکورنڈین شو میں آج ایک مطبع پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں زخرف خان دو اپیسوڈز ہماری مکمل ہو گئی ہیں آج ہے ہماری تیسری اپیسوڈ ایک دن کے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جناب اور میرے دونوں جانب آپ دیکھ رہے ہوں گے رائٹ اینڈ لیفٹ آج دونوں ونڈوز جو ہیں وہ بہت ہری بھری ہیں لال رنگ آپ کو ہر طرف نظر آ رہا ہوگا اور مسکراتے ہوئے چہرے دائیں اور بائیں جانب آپ کو مل رہے ہوں گے اور ان چہروں کو بالکل بھی دیکھ کے آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ یہ چہرے جو ہیں اس مسکراہت اور اس پیار کے ساتھ کارنٹین میں رہ رہے ہیں اور بالکل بھی کوئی ناگواری اور اداسیر کے چہروں پہ نہیں ہے کیوں؟ چونکہ یہ سب ایتلیٹس ہیں اور یہ اپنی تمام تر جو آپ کہہ لیں ایکسرسائزز ہیں وہ اپنے روم میں کر رہے ہیں پراپر ڈائٹ لے رہے ہیں اور ایک بیلکنی کی بھی کچھ تھوڑی سی سہورت مجسر ہے جس سے ان کو تازہ ہوا بھی ملتی ہے میری ونڈو میرے مطابق جو میرے دائیں جانب ہیں ہمارے بالنگ کنسلٹنٹ رومان رئیس ان کو خوش آمدید کہیں گے رومان اسلام علیکم مالیکم اسلام زکر بھئی کیسے آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک تھا اور جو میرے بائیں جانب ہیں جن کا ہیش ٹیگ ہے شہزادہ اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ان کا ہیش ٹیگ ہے رائٹ پہ پرنس ہیں اور لفت پہ شہزادے ہیں تو مطلب کہ کیا کمال ہے جی مطلب اردو انگریزی مکس ہے حسین طلت السلام علیکم والیکم السلام میں الحمدللہ بالکل ٹھیک تھا اچھا آپ دونوں کے بڑے ماشاءاللہ ہستے مسکراتے چہرے ہیں اور جب بھی آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو تھوڑا بوسٹر ملتا ہے انرڈی بڑی آپ ہو جاتی ہے رومان سے میں سٹارٹ کروں گا رومان کرکٹ کی لائف بلکل ہی پچھلے دو سالوں میں چینج ہو گئی اور ہم نے دیکھا کہ رومان رئیس کی لائف بھی پچھلے دو سالوں میں بہت چینج ہو گئی رومان رئیس کو ہم نے دیکھا کہ ایزا کرکٹر انہوں نے سامبہ یونائیٹڈ میں سٹارٹ کیا پھر وہ کرکٹ کی پیک پہ گئے چیمپئنز ٹروفی جتوائی زبردست اس میں بالنگ کا مظاہرہ کیا جب ڈیبیو ہوا اس کے بعد جب دوبارہ پی ایس ایل میں موقع ملا بہت آؤٹسٹینڈنگ بالر رہے اکانومی بہت اچھا رہا سب چیزیں بہترین رہی اس کے بعد ایک انجری کا فیز آتا ہے انجری کے فیز میں رومان رئیس کو ہم نے تھوڑا بدلتے ہوئے دیکھا اور جتنا زیادہ چارٹی ورک دو سالوں میں ہوا وہ بھی ہمیں سامنے نظر آیا تو اس ساری ٹرانزیشن کو اپنے پورے کرکٹ کریئر کو لیڈنگ ٹو چارٹی اینڈ کوچنگ کیسے دیکھتے ہیں جی زفر بھائی اور بلکل صحیح آپ نے تو خودی خیر پوری ڈیٹیل بتا رہی ہے اور یہ کہ میں اس کو تراؤس آؤ ڈیٹیل میں بتا رہیتا ہوں کہ ہر ایک سپورٹس من کا جو وہ جسی فیلڈ میں ہوتا ہے اس کی یہی مائنسیٹ ہوتی ہے کہ ہم نے میکسیمم اپنی کنٹری کو سرف کرنا ہے اور میں نے کوشش پوری کیے اور ابھی بھی کر رہا ہوں اور جس طرح سے میرا پیریٹ گزرا تھا پی ایسل ون سے لے کے دو ہزار انیس بیس تک یعنی میں جو کھیلاؤں اکیس تک اکیس میں سوری بولنگ کنسلڈٹ ہوں تو پاچ سال جو میں نے پی ایسل کھیلے ہیں تو الہم دلال اس میں پوری کوشش یہ تھی کہ یار میں اچھے سے اچھا پرفارم کر سکھوں اپنی ٹیم کے لیے دو سال کا پیریٹ میں پاکستان کے لیے کھیلا تو میری اس میں بھی ایک کوشش تھی کہ میں پاکستان کے لیے اچھا اصرف کروں کہ لوگ مجھے اچھے میں یاد رکھیں اور اسی طریقے سے پھر وہ بیچ میں سیٹ بیک ہو گیا انجری کا لے کر کہ جو نی کی مجھے انجری ہوئی اور اس کے بعد میں نے ریکاور کیا الحمدللہ میں واپس آیا اس کے بعد پھر میری بیک انجری ہو گئی تو بیک ٹو بیک انجری اس کی ویسے میرا کیریر جو ہے وہ جو بڑا اچھا جا رہا تھا اس میں کھوڑی سی رکابت آ گئی لیکن ایسے ایتھلیٹ ایسے پرسن اور ایسے سپورٹس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی چیزوں میں رکابت آئے تو آپ نے کبھی نیگٹیو میں نہیں جانا سم ٹائنگ تو بی ویری آنسٹ میری لائیف میں سا ٹائم آیا کہ میں سوچنے کا کہا شاید میرا کیریر ختم شاید میں اب ریٹائرمنٹ لینے والا ہوں میں نے سب کچھ کیا لیکن میرے ریان بھائی ہیں ندیم بھائی ہیں ندیم بھائی لوگیں انہوں نے بڑا ساتھ دیا اس پوائنٹ پر میرے کہ یار میں جب بلکل مائنڈ سے آؤٹ ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تو انہوں نے بڑا سپورٹ کیا مجھے وہ مجھے بڑا کونفیڈنس دیا کہ نہیں ابھی تمہارا پاس ٹائم ہے تم اپنا ٹائم لو اپنی کرکٹ سے تھوڑ دور ہو جاؤ اور اپنی فٹنس پر کام کرو تو الحمدللہ میں نے سب کچھ کیا اس کے بعد بھاپس بھی آیا پی ایسل میں لیکن انفورٹنیٹلی میری جو بیک انجری ہے وہ اتنی ورسٹ ہو گئی تھی کہ میں ابھی دوبارہ پی ایسل اس سے پہلے ڈومیسٹک سیزن کھیلنے کے لیے ٹیسٹ دینے گیا فٹنس کا تو ہم نے یو یو ٹیسٹ کیا اس کے بعد جب بڑپی ٹیسٹ کیا تو مجھے پھر میری کمبر کا مسئلہ ہو گیا جس کی ویسے میری ڈاکٹرز نے پھر ایڈوائیس کیا کہ آپ تین سے چار مینے تک نہیں کھیل سکتے بلکل بھی اور بلکل آپ نہ کھیلنے تو بہتر ہے لیکن وہی بات ہے کہ جس پیشن سے کرکٹ سٹارٹ کیتی جس طریقے سے سوچ کے کھیلنا کھیلنا شروع کیا تھا تو مائنڈ یہی کہتا بھی بھی کہ کچھ بھی پرابلم ہو لیکن یہ ہمت نہیں چھوڑنی کہ مجھے کرکٹ کھیلنی کھیلنی ہے کچھ بھی ہو جائے تو کوشش میری یہی ہے اور الحمدللہ میں نے ابھی رمضان سے پہلنگ بولنگ اپنی سٹارٹ کر دی ہے میں بلکل پین فری ہو گیا ہوں بس اب جو میرا فیٹ لیول میرا ویڈ زائرہ انجلی کے سے کافی بڑھ گیا تھا میری بارڈی تھوڑی لیزی ہو گئی ہے جس کی ویسے اب میں اس پہ ورک آؤٹ کر رہا ہوں الحمدلللہ اور کافی بیٹری آ رہی ہے ابھی صرف کہ میں انجلڈ ہوا اور اللہ پاک نے مجھے اس کام کے لیے بھی چل لیا جو میں نے چینٹی کی لوگوں کے لیے اور لوگوں کے خدمت کی اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے زفر بھائی اس میں ان دی اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ایسا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے چوز کیا میرے تمام دوست جن کو ہیں ان کو چوز کیا اور ہمارے ہاتھوں سے اللہ پاک نے خدمت بھی لوگوں کے لیے تو آئی تینک یہی سب سے امپورٹنٹ چیز کی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو مزید کامیابیاں بھی دے اور آپ کا بھی آگے پرولانگ کرے جی جناب حسین تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آغاز سے پہلے ابھی کچھ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے کوئیسٹنز بھی آ رہے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ رومان وہ ہے چائے یہ ہی بھی جا رہے ہوں گاڑی چلا رہے ہوں جہاز میں ہوں پیدل چل رہے ہوں آپ ان کے ہاتھ میں چائے کا کب ضرور دیکھیں گے اور مجھے وہ ٹائنگ بھی یاد ہے کہ جب ہم میچ جیت کے دو جب پی ایسٹل بلکل سٹارٹ تھی سیکنڈ تھرڈ سیزن میں جب ہم میچ جیت کے آتے تھے رات کو لیٹ بھی آئے ہیں تو ہم نے دو تین وجہ بھی باہر جانا ہے تو صرف اور صرف حسین کی چائے کے لیے جانا ہے چائے کے لیے جانا ہے اور جو دوسرا جو تھوڑا سا لیس آپ کہہ لیں چائے سے کام ہے وہ ہے سونا ان کو سونا بھی بہت پسند ہے تو اکثر ہم نے کہاوت بھی ایک سنی ہوئی ہے سونے سے انسان کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ اس فرمونے پر عمل کرتے ہوں حسین یہ چلیں چائے کے شروع کرتے ہیں اور دوسرا ایک اور چیز مجھے علی نور کل کہہ رہے تھے کہ زخرو بھائی آپ سے اور حسین سے ریکویسٹ ہے کہ جو آپ لوگوں نے گوگل میٹ پر اور زوم پر تصویریں لگائی ہیں وہ چینج کرنے آپ اپنی وہ چینجیں دیکھیں مجھے مجھے یقین تھا کہ آپ یہ چائے کی بات کریں گے ابھی یہ میرے میرے ساتھ ہی رکھی ہوئی ہے یہ چائے ابھی بس یہ ہے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا شاید آپ کو تو پتہ ہی ہمیں کھٹے چائے پینے جاتے ہیں بس ایک آدھس ہی ہے چائے پینے کی تو بس اچھا لگتا ہے چائے پینے کے دن میں چین چار پانچ اتنے کب ملنے بھی لے اور دوسری سالوں میں بلکل چینج ہو گئی پینڈامک کی وجہ سے کوویڈ کی وجہ سے اور اتلیفز کے لیے کافی مشکل بھی رہا گھر میں رہنا جیمز وغیرہ بند ہو گئے ہر بندے نے اپنے گھر میں اس وقت سے جیم سیٹ اپ نہیں کیا ہوتا تو یہ پچھلا عرصہ جو دو سال کا ہے یہ حسین طلق ایز ایکلیٹ کتنا آسان تھا کتنا مشکل تھا کتنا منیجیبل تھا کس طرح آپ نے آپ کو فٹ رکھا زکر بھائی میرے لیے تھوڑا آئیزی تھا کیونکہ میں نے یہ پانڈیمک آنے سے پہلے ہی گھر پہ چھوٹا سا سیٹ اپ لگایا ہوگا ہے جیم کا جس میں ٹرینڈ میل اور دو چار اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں پروپر جیم نہیں ہے پروپر ایکوکمنٹ نہیں ہے میرے پاس لیکن یہ ہے کہ جب کبھی جیم بند بھی ہوتا ہے یا کوئی ایسا سین ہوتا ہے تو مجھے گھر میں ٹریننگ کرنا میرے لیے آسان ہوتا ہے تو میں نے چھوٹا سا سیٹ اپ لگایا ہوگا جس کی وقت سے مجھے پرسنلی آسانی ہے لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر سارے جیم کھلے ہو تو آپ کے پاس پروپر ہر چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ہر روز ٹریننگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس پورا ایک ویک کا پلان ہوتا کہ ایک دن یہ ایک دن یہ گھر پہ یہ ہے کہ آپ ایک دو دو تین دن چینج کروگے تو پھر واپس اسے ٹریننگ پہ آ جاؤ گے بلکل ٹھیک ہے اچھا رومان کچھ سوال بھی ہمارے ناظرین کے ہیں کچھ پہلے آ رہے تھے کچھ ابھی بھی آ رہے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ رومان جی جو ہیں وہ دوبارہ ہم ان کو کرکٹ کے میدان میں ایسا بولر کب دیکھیں گے چونکہ آپ کے فانس ہیں بہت سارے وہ آپ کا انتظار کرتے ہیں تو اس سوال کا جواب کچھ دیں گے آپ جی جی زفرو بھائی بلکل اور میں بلکل میرے پاس پرسنلی پرائیویٹ میسیج بھی بہت آتے رہتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کب بھاپس آئیں گے کب کمبیک کریں گے اور آپ بلیب کریں کہ پچھلے کوئی چھے آٹھ مینے سے جب بھی میں کوئی پوست ڈالتا ہوں چاہے وہ چیہلیٹی کی ہو چاہے وہ کرکٹس جیسے کہ ہمارے انیر بھائی ہمارے ٹیم کے ساتھ ان کی academy تو میں جو آپ مس مس کر polymer کہ 2 سال میں میں جہاںаго ان کی پاس ایک اکیڈمی ہے موٹیویٹر اکیڈمی جہاں پر سویمنگ پول جہاں پہ جم کا سیٹ اپ اور جہاں پہ اتنا آپ کا ٹریک بناوایا اکیڈمی میں کہ آپ اپنی رننگ بغیرہ کر سکتے ہو اور ہمارے اور مجھے پرسنلی ساری فیسیلیٹیز وہاں پہ فری آف ملتی ہیں اور یہ ان کا پڑپن ہے کہ جن کی وہ اکیڈمی ہے جو مجھے انہوں نے فیسیلیٹیز کیا ہے اور الحمدللہ وہی پہ میں اپنی بالنگ بیٹنگ اپنی ساری چیزیں وہی کرتا ہوں اور حنیب بھائی میرے ساتھ ہوتے ہیں مجھے ٹریننگ کرواتے ہیں تو اس کی ویسے مجھے بہت فرق پڑا ہے الحمدللہ کہ جس کی ویسے میں نے اتنے بھولے حالات میں بھی اتنی کوشش کر لیے کہ میں بالنگ کر رہا ہوں اور اپنے پین سے نجات پا لیے اور جو میرے فینس کا سوال ہے اس پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگی دعا چاہیے اور ان دی اینڈ سارا کنٹرول جو ہے وہ میرے ہاتھ میں کہ میں اپنی اس چیز کو کیسے لیتا ہوں کتنا پوزیٹیب لیتا ہوں کتنی جلدی اپنی ریکوری کرتا ہوں کتنی جلدی اپنے آپ کو فٹ کرتا ہوں تو ان دی اینڈ میری رسپونسیبیلٹی بنتی ہے اور میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ میں جلد سے جلد اپنی اس انڈری سے پروپر نجات پا لوں اپنی فٹنس کو بہترین طریقے سے مینٹین کر لوں اور ایسی مینٹین کروں کہ آنے والے ٹائم پہ مجھے مزید کوئی پروبلم کرییٹ نہ ہو جنہا مجھے کوئی انڈری کا فیس کرنا پڑے سامنا تو ای ٹھنگ کہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ ٹائم اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں جلد سے جلد کمبیک کروں اور اپنے ملک کو دوبارہ سرف کروں اور سب سے بڑی بات کہ بغیر کرکٹ کھیلے واقعی پرسنلی بہت مشکل ہوتا ہے ٹائم گزارنا کیونکہ ہمارا بیشن ہے ہمارا بیڈ اینڈ بٹر ہے اور جتنے دیر سے میں بھائر ہوں ٹیم سے اور اپنی کرکٹ کی فیلڈ سے تو مجھے پرسنلی بہت فیل ہوتی ہے بلکہ ٹھیک ہے اچھا حسین فیصل نے نا تین چار سوال ایک ہی اپنے میسیج میں پوچھ لی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حسین کی سویپ اور جو وہ بیک پوٹ پہ کٹ کھیلتے ہیں سپنرز کو وہ بہت پسند ہے اور وہ آپ کو ٹیسٹ میچ ٹرکٹ میں دیکھنے کے بہت خواہش مند ہیں اور اینڈ میں وہ پوچھے کہ یہ سویپ مارتے مارتے ہیں یہ ریورس سویپ بھی ہم نے دیکھی ہے تو اس کے پیچھے کیا سائنس ہے سب سے پہلے زخرب بھائی میں کافی عرصے سے ریورس سویپ کھیلتا تھا لیکن کبھی میں نے اپنے ان میچیز میں اپلائی نہیں کی تھی جو کلب کے مارے فرینڈی گیمز ہوتے ہیں اس میں کافی دیر سے اپلائی کر رہا تھا چار پانچ سال سے اپلائی کر رہا تھا لیکن کبھی بھی اتنا کونفیڈنس نہیں آیا تھا کہ اپنے دومیسٹک میچوں میں یا پی ایس ایل کے میں یا انٹرینشنل گگر میں جا کے دورس سویپ کھیل سکوں تو ابھی دو سال سے میں نے اور زیادہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیا اپنے کلب کے جو ٹارنمنٹ کے ماچیز ہوتے ہیں اس میں لایا پھر اس کے بعد نیشن ٹی ٹونٹی میں میں نے اپلائی کی اور اب ایک دو دو سال سے مجھے کافی کانفیڈنس ہے اس شورٹ پہ اور میں نے کافی رنز بھی اس شورٹ پہ خیر میں آؤٹ بھی ہوا کئی دفعہ لیکن زیادہ تر میں نے اس پہ رنز کی ہیں اور مجھے کافی کانفیڈنس ہے اس شورٹ پہ اچھا ایسا لیفت ہندگر بیٹسمن حسین یہ کتنا آسان ہوتا ہے اگینس سپن کھیلنا یا بیک فوٹ پہ کٹ کھیلنا یا بیک فوٹ پہ سپنر کو پول کرنا کتنی ایجسمنٹ چاہیے ہوتی ہیں چیزوں کے لیے میرا خیال ہے زخرو بھائی ساری پریکٹیس کی بات ہے ہر بیٹسمن کی اپنی سرنگٹ ہے اپنی ویکنیس ہے کوئی بیک فوٹ پہ زیادہ اچھا کھیلتا ہے کوئی بندہ نکل کے سپنر کو زیادہ شورٹ اچھا کھیلتا ہے تو آپ کی اپنی پریکٹیس ہے میکچیز میں یا جو اتنی آپ پریکٹیس کرو گے اس چیز کی کونسی آپ کو شورٹ زیادہ لگتی ہے کہ اچھی ہے ہر پلیئر سے آپ پوچھیں کہ کونسی شورٹ اچھی ہے جو اس کی فیورٹ ہر بندہ اپنی الہدہ الہدہ دائے گا تو میرا خیال ہے کہ ہر بندے کی اپنی فیورٹ شورٹ ہے جو جس کی زیادہ پریکٹیس کرے گا اس کی پکی ہوئے گی بلکل ٹھیک ہے جی رانا فہیم اشرف کہہ رہے ہیں اچھا رمان ایک اور بڑا سوال ہمیں اپنی فیس بک لائف سیشن پہ ہی محصول ہو رہا ہے کہ رمان جو سلو یورکر یا سلو فل ٹاؤس کراتے تھے وہ کتنی اس کی پریکٹیس کرنی پڑے گی آج کل کے بولرز کو کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی ورائیٹیس تھوڑی کم ہو رہی ہیں پیسی بولرز آ رہے ہیں باقی چیزیں چھے یہ ورائیٹیس تھوڑی سی کم ہو رہی ہیں اس پہ کتنا کام کرنا بڑے گا ہمارے پیسلز کو جی دیکھیں میں آپ کو ہونسٹی بتاؤں کہ میرے اندر جو یہ چیز ڈیولپ تھی یہ میری اس ویسے تھی کہ میں نے ٹیپ بول کرکٹ اپنے بچپن میں بہت کھیلی ہے جس کی ویسے مجھے کافی کنٹرول تھا لیکن ہارڈ بول سے کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے وہ ہوسین بالی بات میں ریپیٹ کروں گا کہ آپ جتنی پریکٹس کرتے ہیں جس چیز کی وہ اتری پرفیکٹ ہوتی چلی جاتی ہے ہنڈیڈ پرسنٹ کنٹرول آپ کو پھر بھی نہیں آتا لیکن ایٹلیس سیوڑی ایٹی پرسنٹ کنٹرول آ جاتا کہ جس سے آپ اپنی بولنگ کو اور بیٹنگ کو کنٹرول کرتے ہو اپنے شورٹس کو اپنی ڈیلیوریس کو کنٹرول کرتے ہو تو آئی ٹھنگ کہ آج کل ظاہر ہے ہمارے چیز تھوڑی سی کونسپ بنا دیا کہ 150 پلس تچ کرنا ہے 145 تچ کرنا ہے بلکل اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس پیس ہونی چاہیے بغر پیس کے آج کلکیٹ میں survival نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑی سی سکلز بھی چاہیے ہوتی ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوئنگ کرنا ہے نایے بول سے وہ بہت امپورٹنٹ ہے پھر آپ کو awareness ہونی چاہیے کہ یار گیم کی کہ آپ نے باؤنسر اور یورکر کب یوٹیلائز کرنا ہے آپ کو situation کنڈیشن دیکھ کے چیزے کرنی چاہیے پھر دوسری چیز یہ کہ جب اینڈ کے دیپت شروع ہوتی جب بیٹس بل بلکل ٹھیک ہے حسین آپ نے بلکل ٹھیک ہم نے آپ کی جنی دیکھی پہلی پی ایس ایل سے بڑی بیترین اور بڑی زبداش رہی آپ نے بینچ پہ بیٹھ کے بھی observe کیا وہاں پہ بھی سیکھا پھر پچھلے تین چار سال سے آپ ریگولر میمبر ہیں یہ جنی تھوڑی سے ڈسکرائب کریں پہل پہنی دفعہ جب آپ سنانبہ مجھے یاد ہے زکرو بھائی جب پہلی دفعہ یہ درافٹنگ ہوئی تھی ہم لوگ ڈومیسٹک کا مجھ کھیل رہے تھے باب دا ورسی سن جی پی الکراجی میں سپلیمنٹری میں پک ہوا تھا پہلے دو سال تو میں نہیں کھیل سکا دوسرے سال کے اند پہ آخری دو میچ کھیل تھا پر یہ سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ سٹار کے ساتھ آپ جب آکے سٹیج شیئر کرتے ہو پہلی پہلی دفعہ لیکن مجھے میرے مجھے خود سمجھتا ہوں کہ میرے جو اچھی چیز وہ یہ تھی کہ میں پچھلے تین سے چار سال سے لاہور کی ٹیم سے ٹی ٹوانٹی کرکٹ ریگولر کھل رہا تھا جس میں سارے سینئر پلیر حفیز بھائی ازاز شیما مجھے 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 اچھ تھا کہ میں تھوڑی ٹی ٹوانٹی کرکٹ کھلی ہوئی تھی پھر یہاں آئے ہم ہمارے پاس سٹار تھے اتنے میزوہ بھائی تھے شین واتسن تھا پھر برد ہیڈن تھا ان لوگوں سے کافی سی کافی سی کافی سی بھائی تھے ڈین جونس تھے ان لوگوں سے پہلے سال پھر دوسرے سال جب پہلے سال امجید کے واپس گئے تو مجھے تب ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ تم ہمارے پلائنس میں ہو جا کے ہارڈ برگ کرتے رو انشاءاللہ اگلے سال آپ کو پھر چانس ملے گا پی ایسل ٹو میں بھی انڈ پہ جا کے میں کھیلا لیکن یہ تھا کہ دیکھتے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا کافی جی ہوگا اور پھر الحمدللہ تھوڑی مہنت بھی کی ہوئی تھی تو اس کا پھل ملا حصہ حصہ پرفرمس ہونا شروع ہو گئی تو یہ ایک ایسی جڑنی تھی ساری میری اچھا فہین مشرف آپ کو جواب دے رہے ہے کہ سارے سون لائن کی ایسری میں باہر نہیں آ رہیا روما روما اور دکھریہ آپ کا آپ کی پیار اور محبت اس سے ثابت ہوتا کہ کٹنے کے لئے کچھ بھی نہیں جانے کچھ نہیں ہے ابھی کھانا کھا رہے ہوں گے دیگر انجوائی کر رہے ہوں گے اچھا روما ہم نے دیکھا ابھی جب کراچی میں اس بار سٹارٹ ہوئی تو ہم نے آپ کو سپیشلی علی خان جو ہمارے انٹرنیشنل پلیئر ہیں وہ کچھ انجوی ہو گئی وہ اپنا ری ہیب کر رہے تھے ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا تو ینگ شر کے ساتھ سپیشلی رومان کو کام کرنے کا کتنا مزہ آیا اور کیسا ایکسپیرینس رہا اور اب ماشاءاللہ دوبارہ آکس جاوید بھی ہمارے ساتھ خامل ہو گئے اور وہ بڑے سے بڑے مرژی ینگ شر ہیں اچھے لیف رام فاش بول جی زفر بھائی میرے لیے سب سے بڑی بات بڑا ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس لیا کیونکہ دیکھیں میں کرنٹ کرکٹ کے اندر ہوں اور مجھے اس سال اسلام بار یونیٹیٹ نے جو کہ میں بڑا سمجھتا ہوں کہ یہ رسپونسی ویلیٹی دی اور یہ اپورچونیٹی دی کہ میں اپنے ینگ بوررز کے ساتھ کام کر سکھوں کیونکہ میں بھی دیکھیں ہوں انہی کی طرح کا میں بھی اتنی خاص ابھی اچھیوپنٹ نہیں کی اپنی لائٹ میں لیکن ٹھیک ہے کہ ٹی ٹھوڑی بہت جو گیم کی سینس ہے وہ مجھ میں اللہ نے دی ہے صلاحیت رکھی لئے تو میں کوشش یہ چاہے وہ زیشان ہو موسا ہو وسیم ہو اور ali خان اس کا بڑا نام ہے اور وہ خود میرے پاس آیا مسیر کے سلوون کے بارے پوچھا کہ آپ بیک آپ دی انٹ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں تو میری اس سے بہو دسکشن رہی پھر موسا اور وسیم جونیر اور آپ زیشان بھائی بھائی نے بھائی نے بھائی بھائی ان سے دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر لرننگ پروسیزر بہت چاہے لوگوں سیکھنا چاہتے ہیں اور جو کہ ینگ بولر کیلئے بہت امپورڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ سیکھو کسی سے بھی تو میرا جو بھی ایکسپیرینس تھا میں ان تک وہ پہنچایا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو آگے کہیں نہ کہیں اس چیز میں بہت اچھا فائدہ بھی ہوگا کہ جو میں نے ان کو ویریشن کے بارے بتایا یورکرز کی لیندھ کو کیسے ایڈجیس کرتے ہیں دوسری چیز یہ سلو وکیٹ جب ہوتی ہے تو آپ کو ویریشن زیادہ کام آتی ہے یہ چیز بات جب وکیٹ اچھا چل رہا تو آپ نے اپنے مین سٹینج پر رہنا ہے آپ نے دوسری چلا کی نہیں کرنی تو یہ سکھانا بھی چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی کیونکہ میں ہی سمجھتا ہوں کسی بھی سٹیج پر چلے جائے لائیف میں اگر آپ کی communication آمنے سامنے والے سے اچھی ہے تو آپ جب رسکس کرتے ہیں چیز چیز تو اسے آپ کو سیکھنے کو ہی ملتا ہے اور ضروری نہیں کہ کوئی بڑا ہی آپ کو سکھا ہے ہو سکتا ہے کسی چھوٹے کہ آپ ایسی بات سنو جس سے آپ کو سیکھنے کو مل جائے تو I سالوں سے ماشاء اللہ آپ ریگولر ممبر ہیں اور آپ کو میڈل آرڈر میں سامن بار جمائیٹی بیک پون پھنجا جاتا ہے شاید جو لیفٹی ہیں وہ نیچرلی بڑے سٹائلیش ہوتے ہیں اس مرتبہ تو آپ کی اگر بات کریں آپ بھی پھر پھر کولن منو بھی آگئے واپس عثمان خاجہ بھی آگئے ہیں فہیم اشرف ہیں ہمارے پاس تو ایک بڑا اچھا کمبینیشن بنتا وہ نظر آرہ ہے تو ابھی سپار آیا ہے سامن بار ایمارٹی پر ان کی ایڈیشن سے بریننم کنگ بھی آگئے ہیں تو کس طرح لوکل پلیس کی جو پرفورمس ہے اس سے کافی فرق پڑتا ہے اور جو آپ نے کئی لیفٹ انگرز کی میڈل آور کی بات تو میرا خیال ہے ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لیفٹی رائٹی کمبینیشن چلتا ہوتا ہے ہماری ٹیم میں تو ایسی چلتا رہا ہوتا ہے کہ اگر لیفٹی اوٹ ہوئے تو لیفٹی جو اس سے بولر کئی دفعہ سپینر دومینیٹ کردے ہیں تو کافی فرق پڑتا ہے سپینر even فاس بولر کو بھی فرق پڑتا ہے کہ لیفٹی رائٹی پھیلے ہوتے ہیں تو کافی انگر پریشانی ہوتے ہیں تو یہ ہماری ایک ٹیم کی سٹریٹرگی ہے اس کی پوری ٹیم کا گول یہ کہ ٹیم جید نہیں چاہیے تو وہ کئی دفعہ پھر اچھا پر فرم کرتے ہو کئی دفعہ پہلے باری آجا دی ہے کئی دفعہ آپ کی نیچے باری آجا دیا تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو رول آپ کو مل پوری مزاہرہ کیا حسین ابھی ٹور پہ جانے سے پہلے کچھ میٹر گئے میٹر گردی ہیں میرے پاس تو آپ یقین مانیں اتنے سوال ہیں لیکن آپ سب سے پہلے سوری آپ فاریم اشب کا لاس والا میسیج ضرور پڑھیں کیونکہ وہ بہت امی میں دیو اچھے جی زخرو صاحب مو چون مو پانے کے ساتھ ساتھ بہت مزے مزے کمیٹ ہیں فہیم جو ہیں وہ ویسے بڑے خاموش خاموش رہتے ہیں لیکن انتہائی شرارتی ہیں وہ ان کے کمیٹ سے آپ سب شکریہ روما شکریہ حسین آپ کا بہت شکریہ آپ بس کچھ دن میں انشاءاللہ یہ ریپ اپ ہو جائے گا آپ جن بھی کر سکیں گے اور آپ بہت شکریہ اسی طرح آپ نے زبد سے فیڈ